موسیقی 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 پردھان جی کو تو پردھان جی نے ہم سے کہا میں نے تتکہ لگا کہ آپ ایس پی تھانے تھانے میں بات کریے تھانے میں بات کی پھر ان کا فون آیا کہ وہ نہیں سن رہا ہے تو ترنت ایس ڈی ایس ڈی ایم کے پاس گئے اور جلادکاری مہدو کے پاس گئے تب بھی سنوائی نیو پھرے آکے ہمارے پاس یہاں رونے لگے ہم نے کہا ہم سے کیوں رو رہے ہو چونکہ ان نے کہا کہ آپ نے ہمیں سب لوگوں نے مل کے ہمیں پردھان منایا ہے تو یہ گاؤں کی جمین ہے گاؤں کی سمپتی کرنے سب کی رکشہ کرنے کا سب کا کرتب ہے میں آپ سے کہوں گا چونکہ آپ گاؤں کے پرمکھ بیکتی ہیں تو آپ سے کہوں گا پردھان جی نے کہا ہم سے اس بات پر ہمیں بھی لگا کہ ہمیں بات جائے تو ہم نے پھر گاؤں کے چار سے دس لوگ بلا کے اور موقع پر گئے ہم دیکھا کہ عبت خرن کر رہے تھے سامنے ہم نے ان کو روکا سمجھایا تو انہوں نے سیدھے ہم سے ہی جانے ماننے کی جان سے ماننے دھمکی تھی اور پردھان سے تو وہ چھینہ جھپٹی کری چکے تھے پہلے گالی گلوچ کر چکے تھے مارک کر یہ ایک روہت یادم ہے وہ بینہ کا ہے ان کے پاس ساتھ آٹھ دس مقدمیں بھی ہیں پرکار کے اور ایک بلویر ہے بڑورا کا لڑکا اور ایک کیا نام ہے راجس راجس ہے ایک لڑکا یہ تین لڑکے تھے اور اس کے ساتھ دس پارہ لڑکے تھے اس دن دس پارہ پندرہ لڑکے جو خرن کر رہے تھے وہ بھی تھی وہاں پہ یہ تو دیکھئے ابھی یہ ہاں وہ بہت اچھی بات کہی آپ نے یہ خرنج ہوگا یہ تو ابھی چلی رہا تھا تین چل دن سے اور بیس ساتھ آٹھ دن پہلے اسی کے بغل میں پندرہ دیویند کمار سرما کی جمین بڑے گریب ہے گرام پرلہان دوارہ بیس سال پہلے ان کو ایک اکڑ کا پٹہ دیا گیا تھا اس کا بھی پورا پٹہ خود مارا یہ جب دیویند سرما جی وہاں روگ نہیں گئے تو ان کو بھی پیٹا ان لوگوں نے اور اچھا جو جمعہی سے مارا ان کو کہا کہتے دیویند سرما کو ان تینوں لوگوں نے ان کے ساتھ دس پندرہ لوگ بڑے مافیاں ہیں بہت بڑے مافیاں ہیں مجھے آپ دیکھئے آپ یہ ہی بہت اچھا پرسن کیا ہے آپ نے اب دیکھو یہ تو ساری آپ نے بات کیا اب یہ دیکھیں ہمارے اوپر کل پرسوں کل کی بات ہے ہمارے بیٹے پر الٹا حملہ کر دیا گولی چلائی اور جان مطلب بچی بھگوان نے شنے ماترانی نے اچھا سے بچ گئے وہ اور ہمارے اوپر مگت ملک دیا اب یہ تو وہ جو ان کے سرگنا ہے ان کے جو بچانے والے بڑے نیتہ ہے کیونکہ جب وہ بیٹھا نا گاڑی وہ تھا لوگ ہمیں یہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ آج تم بچا لوگے جمین اور تم بچ جاؤ گے ہمارے اوپر لوگوں کا ہاتھ ہے بچنے نہیں دیں گے کسی پرکار سے اس ماملے میں آپ نے پولیس کی یا کسی جہاں تھی کی آلی آلہ دیکھاریوں کی مطلب نہیں دیا جی جی بلکل میں کل گیا تھا ایڈرس ایس پی کے صاحب اور پردھان گیا تھا ڈی آجی کے پاس ڈی آجی سے ہمیں نیائے ملا ڈی آجی صاحب نے جاج کرائی ڈی ایس ڈی ایم صاحب آئے خروج ادکاری آئے موقع پر سنیوار کی بات ہے جب سنیوار کو یہ لوگ آئے انہوں نے جاج کی اور دیکھا کہ ہاں یہ باستہ میں خرن ہوئا ہے اور یہ اپرادی پربیٹی کے بیٹھتی ہے تو انہوں نے ان کے خلاف ایف آئر کرنے کو کہا لیکن سائد ایف آئر نہیں کی گئی اب نیائے چاہیے ہمیں بس لگتا ہے کہ نیائے ملیا تو بہت اچھی بات ہے ہاں تیس تاریخ کو ہمارا بیٹا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے یہ جل امرت امرت پیجل کا اور وہ بڑا مانی مکفندری جی کا ڈیم پروڈیکٹ ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہلا ٹیپی کل کام ہے وہ مطلب کام ہمیں جب ملا ہے تیہل سے ٹیپی کل کام ہے وہ کر رہے تھے بیٹا کل چھے بچ کے بیس میٹ پر سائٹ پر تھا بیجٹ کر رہا تھا اسی سماعے روحیت ہے آدب اور ان کے ساتھ دو اور ان لوگ آئے اور انہوں نے سیرا فائر کیا ہمارے بیٹے پر اور یہ روحیت نے ماننے دوڑا تو کٹے سے فائر کیا تو دو دو بھگوان کی ماتا رہی کرپا سے بچ گیا بچے اور جب بچے تو پھر اسٹاپ کے لوٹ کیا اسٹاپ بالوں نے روحیت کو پکڑ لیا اور وہ پولس کے پولس کو دیا گیا پھر لڑکا کیا چاہتے ہیں نیائے چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائد کچھ نیتگر لگے ہیں کہ جو سیدھے ہم پہ ہر پرکار سے بڑا با دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ ان پہ اٹیک کیا جائے ہم لوگوں پہ ہو سکتا ہے آگے اور بھی گھٹنا کی پر بردی پندر بردی نہ ہو اس لیے سریمان ڈی آئی جی مہودے نے آگا ہے گھر پہ فورس ویجا اور چھیتر کے کم سے کم کل ہیار سے لے کے ڈیڑھ ہیار لوگ یہاں چھیتر کے لوگ آئے تھے کیونکہ چھیتر میں بہتوانی کرپاس ہے تھوڑا سا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتر پیدیس میں یوگی جی کی سائکار ہے تو یوگی کی سائکار ہونے کے بعد اور یوگی جی کی سرکار ہے سب کو پتا ہے اور آج کھاں ستتی ہے کہ جو پراتھنا کرتا ہے جو پردھان ہے اس کی بیمریشتہ کیا تھی ہمارے بیٹے پہ گولی چلانے کی یہی تھی کیا آپ نے فائر کیوں کی آپ نے وہ ویڈیو کیوں کیا اور پلس نے پھر اس سمائے کچھ کاروائی نہیں کی تب ہی تو یہ کل پنرابرتی ہوئی گولی کا ہی گھل جاتی بچے میں کچھ ہو جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے دیکھئے اب وہ تو آپ ہی لوگ ڈیسائیڈ کروں گے سارے جانتے ہیں ایک کہا صحبت ہے کہ سرکار ہے اس سے تو ہم کچھ کہنے سکتے ہیں آج ہے ہمارے اتنے کرنے پہ تو ہمارے اوپر مقدمہ لگ دیا ہے جاجنی نہ پرتال کی تین سو آٹھ کا مقدمہ لگا دیا آپ ہرنگا لگا دیا بتائیے ٹھیک داری کا میں سرساس کی کام کر رہا ہوں اسی کے لیے مقدمہ لگا دیا میرے بیٹے پہ میرے بھائی پہ میرے چھوٹے بیٹے پہ چھوٹا بیٹا دہلی انیویسٹری سے پڑھ کے آیا اس پہ لگا دیا گھر بیٹا تھا یہ ہمارا بھائی ہمارا ساتھ میں تھا یہاں سے گئے ہم لوگ گھر سے جب بیٹے نے فون کیا کہ پاپا ہم پہ اٹیک ہو گیا گولی ماری ہم میں ہم بچ گئے تو ہم لوگ ہوپنس ہو گئے ہم ہمارا چھوٹا بھائی سارے گئے سارے کیمرو میں ریکارڈ ہیں اور ہمارے جو کچھ ہے گدار قسم کے نیتا جو بہت گندی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مقدمہ لکھا رہا ہے کیا کہیں گے ان نیتاؤں کے لیے ان کا ٹیٹمنٹ ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے سرکار نہیں کرے گی ان کا ٹیٹمنٹ لیکن